بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹرونس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ وائس لرننگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں صرف جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ٹیپٹر نمبر تھرٹین کے پرابلم کنٹینو ہے کلاس میٹرک کے اور فزکس ہمارا سبجیکٹ ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے اور آج جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں وہ پرابلم کرنے چاہ رہے ہیں ترٹین پوائنٹ فائیو تو اسٹرونس ترٹین پوائنٹ فائیو ہم نے لکھ لیا ہے اور ترٹین پوائنٹ فائیو کا ڈیٹا ہم نے سولپ کرنا ہے تو اسٹرونس ترٹین پوائنٹ فائیو پر آ جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ فوکل لینٹ آف دا کانکیف میررر بہت آسان سی چیز فوکل لینٹ آف دا کانکیف میررر کیا دیا ہوا ہے آپ کو فوکل لینٹ دی گئی ہے ہم نے کیا بنانا ہے ابھی اس کا ڈیٹا بنانا ہے تو اس میں فوکل لیندھ آپ کی کتنی ہے 10 سینٹی میٹر تو آپ کیا کریں گے کہ یہ لکھ دیا ہم نے 10 سینٹی میٹر بڑا اسان سا بات کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہوا اوبجیکٹ کو کہاں رکھا جائے گا اس کا مطلب دسٹرنس آف دی اوبجیکٹ کا پوچھ رہا ہے یعنی کہ جس کو ہم پی سے لکھتے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھیں ایک نئی چیز دی ہے یعنی کہ یہ بات کس کی کر رہا ہے مینگنیفیکیشن کی تو مینگنیفیکیشن کو کس سے لکھتے ہیں ایم سے لکھتے ہیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے ٹوائیس مطلب ٹو ٹائنس تو مینگنیفیکیشن کتنی ہے ٹو اس کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب آپ چلتے ہیں آگے اور آگے آپ کے پاس کیا آ گیا کہ ہم فائنڈ کرنے والے ہیں کیا مینگنیفیکیشن اب یہاں پہ ذرا ایک چیز غور سے سوچیں یہاں پہ ہمارے پاس فوکل لینڈ بھی نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس فوکل لینڈ دی ہوئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس پی بھی نہیں ہے جو کہ پوچھا گیا ہے اور کیو بھی نہیں ہے اب مرد فارمولا کیسے لگے گا تو ایک کام کریں ہم کسی نہ کسی طرح سے پہلے کیو کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پھر پی کی ویلیو فائنڈ ہو سکے تو اب کیا کرتے ہیں کہ میں مینگنیفیکیشن کا اگر فارمولا لگاؤں ایم از ایکوز ٹو کیو اپان پی یہ ہمارا مینگنیفیکیشن کا فارمولا ہے تو اسٹرونز یہاں سے دیکھیں کہ مینگنیفیکیشن کتنی ہے ہمارے پاس ٹو ہے ٹو از ایکوز ٹو کیو اپان پی یہ رہی مینگنیفیکیشن ٹو ایک کام کروں کہ اگر میں پی کو یہاں لے آؤں تو یہ ہو جائے گا ٹو پی از ایکوز ٹو کیو اسٹرونز یہ دیکھیں یہ ہم نے خود سے ایک کیو کی ویلیو فائنڈ کر لی اب ایک کام کریں کہ اب لگاتے ہیں ہم کیا مرر فارمولا تو مرر فارمولا کیا ہے ون اپان ایف ایکوز ٹو ون اپان پی پلاس ون اپان کیو اب دیکھیں اسٹرونز کیو کی ویلیو مل گئی پی کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے فوکل لنس پہلے سے دی ہوئی ہے ویلیو پٹ کر دیتے ہیں ون اپان ایف کی جگہ ٹین لگائیں ون اپان پی کی جگہ آپ خالی ہے کچھ بھی فائنڈ کرنا ہے پلاس ون اپان کیو کی جگہ ون اپان ٹین لگا دیں سوری ون اپان پلاس ون اپان کیو کی جگہ آپ ٹو پی لکھتے ہیں تو سٹرونز یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ ہم کیا فائنڈ کرنے چاہ رہے ہیں یہاں پہ ایکچول ایل سیم تو ان دو ویلیوز کا آئے گا اس کا نہیں آئے گا تو ایک کام کرتے ہیں اس کو ہم یہیں چوڑ دیتے ہیں اور ان دو ویلیوز کا ہم لے لیتے ہیں 2 پی لیوز آیا پی اور پی کینسل اوپر بچا 2 جو کہ 1 سے ملٹیپلائے ہو جائے گا 2 2 کینسل ہو گیا پی اور پی کینسل ہو گیا بچا 1 اور جو کہ اوپر 1 سے ملٹیپلائے ہو جائے گا 1 اپان 10 is equal 2 2 کو 1 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو 2 پلاس کا 3 ڈیوائیڈڈ بائی 2 پی اب سٹوڈنس تھوڑا اور آگے چلتے ہیں کیا خیرتا ہے کہ 2 اب cross ملٹیپکیشن ہو رہی ہے تو کیسے ہوگی سب سے پہلے solve کرتے ہیں 1 اپان 10 کو ابھی ایسا ہی رہنے دیں لیکن 2 کو آپ 3 سے پلاس کرتے ہیں تو یہ 5 ہو جائے گا نیچے 2 پی ایسے رہے گا 2 پی کو 1 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 2 پی 10 کو 5 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 50 آپ سٹوڈنس دیکھیں آپ نے کیا فائن کرنا ہے دیٹا میں دیکھیں پی فائن کرنا ہے 2 پی فائن نہیں کرنا تو کیا کریں اس 2 کو بھگا دیتے ہیں یہاں سے کہ آپ اپنی جائیں تو یہ ہو جائے گا 50 2 یہاں ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر آئے تو divide ہو جائے اور پی جو ہے وہ کی ویلیو فائن ہو چکی ہے چپٹر نمبر 13.5 کی یہی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے پی کی ویلیو کو فائن کرنا ہے سو سٹوڈنس تینک یو سو مچ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناشر